اللہ ظالموں کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ظالم دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں وقت کا تائین بہرحال پر وردگار عالم کا ہوتا ہے ہم اس کی حکمت سے ناشنا ہیں ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے لیکن اس کی جہالت نے اسے غور کر دیا ہمارے ہم بھی ایسے جاہل لوگ موجود ہیں جیسے کہ ہم بھی آج کل جانتے ہیں اللہ کا دین سچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمات پر عمل کر کے ہی جنت حاصل کی جا سکتی ہے مگر ہم پھر بھی اپنے آباؤ اجداد کی رسم و رواج کو دین پر ترجیح دیتے ہیں ہندوں کی پیروی کرتے ہوئے بدھوں کو پوچھتے ہیں قبروں پر گمبت اور میلے لگاتے ہیں آج عربوں کی زبوحالی دیکھ کر شیخ احمد یاسین بانی حماس کے برسوں پرانے کال کی سمجھ آئی ہے ہم سمجھتے تھے کہ یہود غزہ پر قابض ہیں ان کو اللہ جس طرح پوچھے گا یا حدیث سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں عرب میں یسرب جیسے حالت اور جہالت ہوگی عربوں کو ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ان کے ملکوں میں جو بادشاہی نظام ہے فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ وہی ان کے تمام مسائل کی جڑھ ہے جو کچھ آج سہونی جارہیت کی طرف ان کے بادشاہوں کے یاشی ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں جبکہ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں جب تک حکومت صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر کی جاتی رہی دنیا نے مسلمانوں کا شاندار اروج دیکھا اور جب یہ مورسیت کے ہاتھوں روندی گئی تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے مسلم امہ کو زلیل و خار ہوتے دیکھا ٹکرو میں بڑھتے بھی دیکھ لیا آج اگر اسلام ایک دنیا کی زبوحالی دیکھنی ہو تو عربوں کی طرف دیکھو پچھلے دنوں ٹی وی پر خبر دیکھی تھی کہ یو اے ای نے غیر شادہ شدہ جوڑوں کو اکٹھے رہنے کی اجازت دے دی ہے اور اکیس سال سے زائد مرد عورت کو شراب نوشی کی اجازت ہے اس پر سزا کا اطلاق نہیں ہوگا عربوں نے اپنی روایات کے برعکس بہت سے کام شروع کر دی ہے جیسے کہ سینما گھر کھولے گئے عورتوں کو اسٹیڈیمز میں کھیلوں کا تماشا دیکھنے اور ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی گزشتہ سال پہلی بار کسی خاتون کو مرد اینکر کے ساتھ ٹی وی پروگرام پیش کرنے کی اجازت دی گئی پہلی بار ہی عرب کے پانچ ہزار سال قدیم کھنٹرات میں میوزک فیسٹیول کا احتمام کیا گیا اور اب خبر سامنے آئی ہے کہ نائٹ کلپ بھی کھولا گیا ہے رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تقریب کی ویڈیو میں مرد و خواتین کو ایک کلپ میں دیکھا گیا سوشل میڈیا پر تقریب کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سارفین نے مختلف قسم کی پوسٹنگز شروع کر دیں اور دعویٰ کیا کہ اس نائٹ کلپ میں اگرچہ الکوحل دستیاب نہیں ہوگی تاہم وہاں پر لباس کی کوئی قید نہیں ہوگی الجزیرہ کے مطابق متعدد مقامی نیوز ویب سائٹس اور اداروں نے جدہ میں نائٹ کلپ کھولنے کی رپورٹس شائع کی اور نائٹ کلپ کو حلال کلپ کا نام دیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گئے کہ نائٹ کلپ کھولے جانے کی افتتاحی تقریب میں امریکی گلوکار اور ریپر نے بھی پرفارمنس دی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نائٹ کلپ میں لوگ موسیقی پر رکس کر رہے ہیں اور تقریب میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی دکھائی دے رہی ہیں حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک پہاشہ عورت کی خانہ کعبہ کے غلاف کی بنانے کے مرحلے پر موجودگی نے عالم اسلام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا یہ وہ مقام ہے جہاں وضو کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور اب اس طرح بےہودہ عورت کی وہاں موجودگی ایک بڑا سوال یا نشان ہے اللہ تعالی رحم فرما کیا مسلم امہ کو اب بھی لگتا ہے کہ عرب ممالک فلسطینیوں بھائیوں کی مدد کریں گے عرب پر بڑے بڑے امتحان آنے والے ہیں اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ آخری دور میں عربوں کی زبو حالی ہونی ہے انہیں بہترین امت قرار دیا گیا لیکن انہیں بدبخت امت کے ہاتھوں مسلمانوں کو زلیل ہونا پڑے گا آخر وہ سب سچ ہوگا نا گول پلیٹر دیاروں اور کاروں سے لے کر ہیرے جڑی اشیاء تک عربوں کے یاشی اور امیری کا کوئی جواب نہیں لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ ایک اکیلہ اسرائیل جب چاہتا ہے ان کے موں لال کر دیتا ہے عربوں نے ایاشیہ کمائی نہ فوج بنائی نہ دفاعی قوت آج ننگے اونڈ کی طرح چٹیل سہرہ میں شکاریوں کے منتظر ہیں ہم غریب ملک سہی ہمارے حکمران لاکھ بے غیرت سہی مگر ہم نے اللہ کی مدد سے دنیا کی ٹاپ مضبوط انین فوج بنائی اسلحہ و ٹینک بنائے ہم نے جنگی جہاز بنائے آج ہم اللہ کے کرم سے کسی دشمن کے لیے کم از کم تر نوالا تو نہیں آج ہم اندر اور باہر کے دشمنوں سے بے اک وقت لڑ رہے ہیں مگر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو ہم اور ہماری پاک فوج حرمت پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ صفحے اول پر ہوں گے انشاءاللہ آج فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھتے ہوئے دل بوچھل اور افسرتہ ہے امریکی وزیر خاجہ انٹونی بلنکن اسرائیل کے ساتھ ہمدردی اور یک جہدی کے اظہار کے طور پر تیسری بار طلبی پہنچ چکے ہیں ان کی موجودگی میں اسرائیلی تیاروں نے بیق وقتین ہسپتالوں، القدس، الشفا اور انڈونیشن ہسپتال کو نشانہ بنایا الشفا ہسپتال کے گیٹ پر ایمبلنس کو نشانہ بنایا گیا جس میں پندرہ افراد شہید سولہ زخمی ہو گئے اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے ایک سکول کو نشانہ بنایا گیا جس میں بے گھر ہونے والے افراد نے پناہ لے رکھی تھی اس میں بیس سے زائد افراد نے جامع شہادت نوش کر لیا بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے پلسطین میں کام کرنے والی اقوام متحدہ کی چالیس سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے اقوام متحدہ کے ستر اہلکار ان حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیل چتے صحافیوں اور ان کے سیکرو اہل خانہ کی جانے لے چکا ہے طلبیب عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو ٹھینگا دکھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شہری ہلاکتوں کو یقینی بنا رہے ہیں مگر اسرائیل کا انتقام مکمل نہیں ہو رہا نہ اسے حاصل امریکہ کی تائید میں کوئی کمی آ رہی ہے اقوام متحدہ جس کے وجود پر ہی غزہ کی اس جنگ نے سوال اٹھا دیا ہے اسرائیل کے حملوں میں ہر روز آستن چار ہزار بچوں کی شہادت کی تصدیق کی جاتی ہے ہر رات ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل اپنے حملوں میں جری ہوتا جا رہا ہے اور اہل فلسطین بیبسی کے عالم میں پوری دنیا اور بطور خاص عرب ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی تمام تر بیبسی کے باوجود وہ عرب حکومتیں جو اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرتی ہیں کم از کم اپنا اتجاد درج کراتے ہوئے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلانے کا اعلان کر دیتی اور اہل غزہ پر یہ بھروسہ لاتی کہ انہوں نے بھلے ہی اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا مگر فلسطینیوں کے حقوق سے غافل نہیں پر ایسا نہیں ہوا ہزاروں فلسطینیوں کی امواد کو بیبسی سے تقتے رہنے کے بعد اردن وہ پہلا عرب ملک بنا جس نے اتنی جرت کا مظاہرہ کیا کہ تلبیب سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا اس کے بعد بحرین نے بھی حمد چٹائی اور سہونی ریاست سے اپنے سفیر کو واپس بلانے اور اس سے تجارتی تعلقات منکتے کرنے کا اعلان کیا اسرائیل کو جو عرب ممالک تسلیم کرتے ہیں ان میں مصر، مراکش، سودان اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں جس کے سامنے شاید فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم ابھی اس حد تک نہیں پہنچے کہ تلبیب سے عرضی طور پر صحیح تعلقات منکتے کیا جائیں حد کو مسلم دنیا کا مسیحہ باور کرانے کے لئے کوشہ رہنے والے رجب تیہ بردوان بھی اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کی حمد چٹا نہیں پائے حالانکہ اسرائیل نے ترک عوام کی غز و غزب کو دیکھتے ہوئے قاہرہ سے اپنے صفرہ کو حفاظتی نکتہ نظر سے واپس بلانے میں ہی آفیت جانی غزہ پر اسرائیل کی جارہیت اور مظلوم فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے کے لئے ترکی اور عرب سربراہان مملکت نے جو اعتماد کیے انہیں زبانی جمع خرص سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا سات اکتبر کو اسرائیل پر حماس کی حملے نے انہیں کچھ اس طرح احساس جرم میں مبتلا کر دیا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکے گیار اکتبر کو کہیں جا کر عرب لیگ کی میٹنگ منعقد ہوئی تو اس میں منظور ہونے والی قرادات میں دونوں طرف شہری اموات کو مضاحمت کر کے امن کی اپیل کی گئی ادھر اقوام متحدہ میں ایک قرادات منظور کر لی گئی جس میں سات اکتبر کے حماس کے حملے کے ساتھ ہی اسرائیلی مظالم کی بھی مضاحمت کی گئی اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اس قرادات پر عمل درامت چونکہ لازمی نہیں تھا اس لئے اسرائیل نے جنگ بندی کی بجائے غزہ پر زمینی حملے شروع کر دیئے اس کے ٹینک غزہ میں داخل ہو گئے البتہ اسی قرادات پر بحث کے دوران عرب لیگ سے زیادہ حمد اور حق بیانی کا مظاہرہ اقوام میں متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کیا عرب لیگ اور اس کے نمائندوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے انہوں نے جنرل اسیمبلی میں اپنے خطاب میں دو ٹوک انداز میں کہا سات اکتبر کو اسرائیل پر حملہ کیوں ہی بلاوجہ نہیں ہو گیا فلسطینی عوام چھپن برسوں سے ہب زیادہ قبضے کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے اپنی زمینوں پر یہودی نو آبادکاریوں کا قبضہ ہوتے تشادت میں گھرتے اپنی معشد کا گلہ گھٹے اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتے اور اپنے مکانات کو شہید ہوتے دیکھا ہے اتنا ہی نہیں پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا عالم یہ ہے کہ کم و بیش ہر عرب ملک کی گردن دھبی ہوئی ہے غزہ میں تو ہر شہادت کے ساتھ فلسطینی کامیابی کی نئی منزلوں کو چھو رہے ہیں مگر اس جنگ میں اصل شکست عرب ممالک کو ہو رہی ہے انہوں نے اگر ہوش کے ناخنہ لیے تو وہ وقت دور نہیں جب ان کے حالات بھی فلسطینیوں سے بتر ہو جائیں گے